جو کچھ برما میں ہوا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے امت لہو لہو ہے اور چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاتا جا رہا ہے انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکے داروں کو نظر نہیں آتا کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان سترہ سالوں میں نوے ہزار بچے یتیم ہو گئے تیئیس ہزار سے زائد خواتین بیوہ ہو گئے وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے ڈالجیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے کیا پوری دنیا نابینہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہاں ہے قوام متحدہ کہاں ہے امن کے ٹھیکے دار کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج انسانیت کا یہ لکتا ہوا کافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا وہ کیوں نابینہ ہو گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ انجیوز یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران بے حص ہو گئے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا انسانیت لٹ رہی ہے انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے سناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تو اسی خون شہیدہ سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی اللہ اس امت کو اتحاد دے اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا لیکن ہمارے افتراک نے ہمارے ان شقاک نے ہماری باہمی لڑائیاں نے ہماری جغرافیائی تقسیم نے ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارہ کر رہے ہیں کتنا نازک دور تھا اس امت پر اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری سوچ ہماری اپروچ کیا ہے ہم اپنے انداز زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں ہم کہاں کڑے ہیں ہر شخص اپنے اپنے منصف کو سمجھے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے جزاک اللہ